نمسکار میں ہوں امیش دیوگن امریکہ کے پورو راشپتی براک اوباما نے 26 گیارہ مومبئی حملے کو لے کر بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 26 گیارہ مومبئی آتنگ کی حملے کے بعد ڈاکٹر منمون سنگھ پاکستان پر ایکشن سے اس لیے بچ رہے تھے کیونکہ اس سے بھارتی مسلمانوں کی پرتی بھاونائے بھڑکانے کا خطرہ تھا منمون سنگھ چنتت تھے کہ مسلم ویرودی بھاونائے بڑھ رہی ہیں جس سے بھارتی انتہ پارٹی کی طاقت بڑھ رہی ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس لیے باراک اوباما کے دعویٰ پر آج ہم ویعپک بحث کرنے والے ہیں لیکن مدہ صرف اتنا ہی نہیں ہے اوباما نے یہ بھی کہا ہے کہ سونیا گاندھی نے ڈاکٹر منمون سنگھ کو اس لیے پی ایم چنا کیونکہ وہ راہل گاندھی کے لیے سیاسی طور پر خطرہ نہیں تھے سوال ہے کہ آخر اس دعوے کے پیچھے کیا کوئی ٹھوس پرمان ہے حالکہ ایک کتاب ایکسیڈنٹل پرائیمنیسٹر بھی اسی کے اردگرد تھی جو کی تتکالین پردان منتری کے اڈوائزر نے لکھی تھی سنجے بارو نے لکھی تھی اور جس پر ایک فلم بھی بنی انوپم کھیر نے ایک فلم بھی اس پر بنائی ایکسیڈنٹل پی ایم اس کے لیے کانگریس کے پورو سانسط فرکان انساری کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی جو بولتے ہیں اسے لوگ سمجھ نہیں پاتے دو دن پہلے کپل سببل نے بھی پارٹی نتطر پر سوال کھڑا کیا تھا ایک لیکھ لیکھا تھا یعنی باہر سے لے کر بھیتر تک کانگریس پر وار ہو رہا ہے اور اگلی طرف کانگریس بنگال میں گڑبندن کرنے بھی جا رہی ہے تو آج اسی پر ہوگی سب سے بڑی بحث کانگریس کا سنکٹ کال حالانکہ یہی آج کا سب سے بڑا مدہ ہے اور سب سے بڑی بحث یہ کانگریس پر چوتارفہ سنکٹ کی تصویر ہے اس میں اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں اور ویدیش سے بھی کانگریس پر پرہار ہو چکا ہے حملہ کرنے والوں میں تازہ نام کانگریس کے پور وسانسد فرکان انساری کا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی جو بولتے ہیں اسے لوگ سمجھ نہیں پاتے یعنی ساپ ساپ کہیں تو فرکان انساری کہہ رہے ہیں کہ راحل کا لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہے کپل سببل کہہ چکے ہیں کہ کانگریس کو لوگ اب وکلپ نہیں مانتے پارٹی نیترت وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں کانگریس پر لوگوں کا وشواس ختم ہو رہا ہے ادھر ادھیر انجن کہہ رہے ہیں کہ کپل سببل دوسری پارٹی میں جائیں یا نئی پارٹی بنا لیں بیہار چناؤں مدھب ادس کی چناؤں گجرات چناؤں کہیں بھی چناؤں ہوئے ہیں یوپی چناؤں کہیں بھی کپل سببل کی صورت ہم لوگ نہیں دیکھا سب باتوں میں کام نہیں بنے گا کام کرنے کے بعد کچھ بات کرو بیہار چناؤں میں کانگریس کی ساجیدار رہی RJD کے بڑے نیتا شیوانند تیواری راحل گاندھی پر چناؤں کے بیچ پکنک منانے کاروپ لکا چکے ہیں اسی بیچ براک اوباما نے اپنی کتاب میں کانگریس پر بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اوباما نے لکھا سونیا گاندھی نے منموہن کو اس لیے پی ام چنا کیونکہ وہ راحل گاندھی کے لیے سیاسی طور پر خطرہ نہیں تھے اتنا ہی نہیں اوباما نے یہ بھی لکھا چھپیس گیارہ مومبئی آتنگ کی حملے کے بعد منموہن سنگھ پاکستان پر ایکشن سے اس لیے بچ رہے تھے کیونکہ اس سے بھارتی مسلمانوں کے پرتی بھاونہیں بھڑکنے کا خطرہ تھا منموہن سنگھ چنتی تھے کہ مسلم ویرودی بھاونہیں بڑھ رہی ہیں جس سے بی جے پی کی طاقت بڑھ رہی ہیں اس سے پہلے اوباما راحل گاندھی کو نروس اور اپریپک و نیتا بھی بتا چکے ہیں چوترفہ پرہار کے بیچ آج کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی کو بیٹھک بلانی پڑی ادھر بیہار میں ہار کے بعد اب کانگریس بنگال میں بھی زور لگا رہی ہے سوطروں کا دعویٰ ہے کہ بنگال کا چناؤ کانگریس لیفٹ کے ساتھ ساجہداری میں لڑنے والی ہے لیکن بڑا سوال ہے کہ کیا کانگریس میں واقعی بڑے بدلاب کی ضرورت ہے جیسا کہ خود کئی کانگریس نیتا سوال اٹھا رہے ہیں اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث کانگریس کا سنکٹکال اور آج ویشلیشن میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ایک ایڈیٹوریل شبدوں کو نہ لکھیں لیکن آج ہم نے بیانوں کو چنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر ویشلیشن کچھ نہیں ہو سکتا جب بیان ایک ایک چیز کو ویشلیشن کرے اور اس ویشلیشن میں بیان نمبر ایک چناف کے بیچ پکنک منا رہے تھے راحل گاندی شیواند تیواری آر جڈی کے ورشتری نیتا کانگریس پر لوگوں کا وشواس ختم ہو رہا ہے کپل سببل نے اپنے لیکھ میں لکھا راحل نروس اور آپ پر اپک وہ نیتا ہے براک اوباما پور امریکی راشترپتی نے اپنی کتاب میں لکھا راحل کے فائدے کے لیے منموہن کو پی ایم بنایا گیا اسی لیے سونیا گاندھی کو چنا گیا سونیا گاندھی نے منموہن سنگھ کو سنا براک اوباما چھبیس گیرہ کے بعد مسلم اینگل کے چلتے پاک پر ایکشن نہیں براک اوباما اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حالانکہ کافی لوگ بول رہتے ہیں کہ اس کتاب کو پورنا پڑنا چاہیے لیکن نو سو دو پڑنوں کی یہ کتاب ہے اس کتاب میں بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ انڈیا میں ڈیویجن کی بھی بات ہے لیکن یہ سب چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں جب آپ اس چیز پر بلیف کرتے ہیں تو اس پہ بھی بلیف آپ کو کرنا پڑے گا میرے ساتھ آج بات کرنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے کئی مہمان جوٹ رہے ہیں گوڑا بھاٹیا بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ نیتہ سپریم کورٹ کی وکیل اچارے پر موتکشنم کانگریس پارٹی کے سٹار پرچارک ہے اور اپنی بے باقی کے لئے جانے جاتے ہیں میرے ساتھ جانے مانے راجنیتک وشکلشک اور ٹی ایم سی کے سمرتک مانے جانے والے منوچیت منڈل جنڈ رہے ہیں میرے ساتھ دیش کے ورش پترکار پور سمپادک آؤٹلوک ہندی کے نئی دنیا کے کئی اکباروں کے سمپادک رہے ہیں الوک بیتہ جنڈ رہے ہیں میرے ساتھ سنگیت راگی ہیں سنگ کے وچارک ہیں اور راجنیتک وشکلشک ہیں آپ کا بھی ابھی نندر ہے آج کی چرچہ بڑی مہتپوڑ ہے اور مہتپوڑ اس لیے ہیں اور اس کے الگ الگ اینگلز پر بات کرنی بڑی ضروری ہے پہلے میں براکوبامہ کی بات کرتا ہوں سنگیت راگی اور غورب بھاٹیہ میں غورب بھاٹیہ آپ سے شروع بات کرتا ہوں باراکوبامہ جو کہہ رہے ہیں چھبیس گیارہ کے بعد مسلم اینگل کے چلتے پاک پر ایکشن نہیں لیا گیا اس دعوے میں کتنی سچائی آپ کو نظر آتی ہے ایکشن نہیں لیا گیا تھا لیکن دعوے کتنے سکتے ہیں دیکھیں امی جی شروعات اس بات سے کہوں گا کہ بیرک اوبامہ جی نے جو اب کہا ہے دیش کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے راہل گاندھی کے تین گن پہلا اپریپک میں تو کئی سالوں سے کہتا آیا ہوں پچاس سال کے اپریپک بھالک ہے کیونکہ جو وہ بات کرتے ہیں اس میں پریپکتا نہیں ہوتی دوسرا پارٹ ٹائم پولیٹیشن ہے جیسے چناؤ آتے ہیں تو گھومتے فڑتے جاتے ہیں تین دن کے لیے بیہار میں بھی گئے تھے اور بیڑا گر کر دیا آر جی ڈی کا لالٹین کا تیل کچھ تھا نہیں اس کے بعد پھوڑ بھی آئے لالٹین کو اور تیسری بات گیر ذمہ دار ایسے بیان دیتے ہیں جو بھارت میں کوسے جاتے ہیں اور پاکستان میں جشن منایا جاتا ہے آپ نے چھبیس گیارہ کی بات کری یہ ستے ہمیں پتا تھا فالی ہومی میجر جی نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری سینہ تب بھی اتنی مجبوط تھی اور جب آتنگوادی حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم پاکستان کو نیشت نابود کر دیں گے منموہن سنگھ جی چھپ رہے اب سامنے آ رہا ہے کیوں چھپ رہے کیونکہ ان کو کھلا ہاتھی نہیں دیا گیا تھا اور آج جو بڑی بات آئی ہے دارک اوبامہ جی نے ایک اور بات کہی ہے یہ کنفیوزڈ اور نروس ہے اب آپ بتائیے اس کنفیوزڈ اور نروس اپر اپک بالک کو دیش کی جنتہ پہ کیوں تھوپا جا رہا ہے کیوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا وپکش اتنا کمزور ہو ہمارا لوگتنٹر اتنا کمزور ہو راہول گاندی کی وجہ سے اور ایک بات میں اور کہہ دوں کپل سبل تاریخ انور انہوں نے آلوچنا کری آپ کو معلوم ہے راہول گاندی نے جب جی ٹوئنٹی ٹری نے پتر لکھا تھا تو کپل سبل کو گدار بتا دیا تھا تو کپل سبل جی کو پوچھنا پڑا بھائی میں گدار کیوں ہوں تو جو گاندی پریوار کی واواہی نہیں کرے گا سونیا ماتا کی جے نہیں کہے گا وہ ان کے حساب سے گدار ہو جاتا ہے چاہے وہ دے سے پریم کرے یا نہ گوڑا بھائی آپ کے اوپننگ ریمارکس ہو گئے میں اچارے پر مہت کشنم کا رکھ کرتا ہوں اچارے پر مہت کشنم جو کانگریس کی نیتہ کانگریس پر بول رہے میں اس پر آؤں گا لیکن ابھی باراو کبامہ جس کی حیثیت نہیں ہے ان کی ہمت کیسے ہوئی ایسے ہے بولنے کی آپ نے جن پر بولا انہوں نے ایک اور دو نئی باتیں اب ان کی کتاب میں اور سامنے آئیے لگاتار آپ بھی مجھے بولنے تھے کہ کتاب کو پورا پڑھنا چاہیے 902 پڑھنے کی کتاب ہے اس کتاب کو جتنا پڑھنے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کتاب میں دو باتیں اور آئی ہیں کہ راہول کے فائدے کے لیے منمون سنگھ کو پی ایم بنا دیا گیا سونیا گاندی نے اسی لئے یہ چال چلی 26 گیرہ کے بعد مسترم اینگل کے چلتے پاکستان پر ایکشن نہیں ہوا اور گورنب بھاٹیا ایک بات تارکی کہہ رہے ہیں کہ ہومی میجر صاحب نے یہ بلکل کیٹوگری کا لکھا ہے کہ ہم اس سمیں بھی اتنے ہی مضبوط تھی جتنے ہاتھ مضبوط ہیں لیکن کیا پولٹیکل لیڈرشپ یہاں بی جے پی کو فائدہ نہ ہو جائے دیش کے اندر اس لئے پاکستان جیسے ملک پر جس نے 26 گیرہ ہمارے نہتے لوگوں کو مار دیا اس پہ انس کا بدلہ نہیں لیا گیا ان کو کچھ نہیں کہا گیا یہ کسی چھوٹے موٹے آدمے نہیں امریکہ کے پور راشپتی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہو سکتا ہے ان پر ایف آئی آر بھی پرسو ہو جائے عمیش دیو گنجیب دو تین بڑے کڑوے سوال اور بہت اتیکے حملے آپ نے کیے ہیں تو مجھے تھوڑا سا بولنے دیجئے گا بیچ میں مت روکیے گا نیویدن ہے میرا پہلی بات آپ نے کہی کہ سونیا گاندھی نے منموہن سنگھ کو پرائم منسٹر اس لیے بنایا کہ راحل گاندھی سر میں نے نہیں کہا بھراک اوبامہ کی کتاب میں لکھا گیا آپ بیچ میں بول پڑے دیکھو میں بولنا پورا کرنی پایا آپ بیچ میں بولیں چلو آپ کا عدیکار ہے آپ بڑے اینکار ہیں بڑے پترکار ہیں سونیا گاندھی آپ اپنی بات کو رکھئے آپ نے بولا میں نے بولا میں نے نہیں کہا یہ بھراک اوبامہ نے کہا ہے نہیں تو ابھی ڈیویٹ میں تو آپ نے بتایا تو میں نے تو بھراک اوبامہ کی کتاب پڑی نہیں نہیں میرا ان سے کوئی ویٹسیپ چیٹ ہوا ٹیلی فونک کنورسٹیشنل میرا ان سے ہوا ہے آپ کے دوارہ مجھے پتا چلا کہ بھراک اوبامہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سونیا گاندھی نے منموہن سنگھ کو پرائم منسٹر اس لیے بنایا کہ راحل گاندھی کا خطرہ نہ ہو تو پھر وہ راحل گاندھی کو پرائم منسٹر بنا سکتی تھی راحل گاندھی کو پرائم منسٹر انہوں نے نہ تو 2004 میں بنایا اور نہ 2009 میں بنایا اور نہ 2014 سے پہلے بنایا جبکہ سونیا گاندھی چاہی تھی تو راحل گاندھی کو ای بنا سکتی تھی دوسری بات اگر تھوڑی دیر کو بھراک اوبامہ کی بات کو مان لیا جائے کہ انہوں نے راحل گاندھی کو خطرہ نہ ہو جا اس لیے منموہن سنگھ کو پرائم منسٹر بنایا تو اس میں تو کوئی بری بات ہے نہیں وہ ان کی ماں بھی تھی اور اس دیش کی بہت بڑی پارٹی کی سر بے سروا تھیں اور ان کے بھوش کو شرکشت رکھنا چاہتی تھیں اب اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ منمون سنگھ بہت یوگ تھے اور منمون سنگھ کی اس دیش کو ضرورت تھیں اچارے جی اچارے جی اچارے جی اچارے جی اچارے جی اچارے جی جانتی ہے کہ انہوں نے پرائی منسٹر کیوں بنایا آپ کہہ رہے ہیں کہ رہو گاندی کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا اچارے جی اچارے جی آپ مجھے بتائیے ابھی آپ نے دو باتیں بولی ایک سیکنڈ میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں اچارے جی can we have اچارے جی one on one right now can we show اچارے پرموت کشنم on screen only اچارے پرموت کشنم ابھی آپ نے بڑی مہتپون بات بولی آپ نے بولا سونیا گاندھی نے بنایا سونیا گاندھی نے بنایا اور ابھی آپ نے بولا سونیا گاندھی کوئی غلط نہیں سوچ رہی بھارت کی پرمپرہ کی ماں اپنے پتر کے بارے میں سوچتی ہے لیکن بھارت کی پرمپرہ یہ ہے کہ ماں بھارتی کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے اچارے جی ماں بھارتی زیادہ important تھی یا پتر زیادہ important تھا اب میں ماں بھارت جانا جاتا ہے اس کو انیتہ لے لیا جائے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اچارے جی کیونکہ آپ راجنیتی کو بھی سمجھتے ہیں راشتر نیتی کو بھی سمجھتے ہیں اور دھرم کو بھی سمجھتے ہیں اس لیے میں آپ کو دھرم سنکٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن سوال میرا بہت سیدھا ہے یہ کیا تھا بلکل جس سمجھے ڈاکٹر منمہن سنگھ جی کو پرائیم منسٹر بنایا گیا تھا اس وقت راحل جی شروع شروع میں جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے تو وہ ان کے لیے خطرہ نہیں تھے دنیا کے تمام انیلیسٹ جتنے تھے انہوں نے اس وقت یہ بتایا تھا انہوں نے لکھا تھا کئی آرٹیکس دنیا میں چھپے کہ سونیا گاندھی جی یو پی اے کی چیئر پرسن تھی ان کا یہ فیصلہ دیش ہت میں تھا اور سونیا گاندھی نے یہ فیصلہ دیش ہت میں لیا تھا کیونکہ دیش اکانومی کرائیسیس کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک اچھے اکانومیسٹ کی آوششکتہ تھی انہوں نے منمہن سنگھ جی کو پرائیم منسٹر بنایا اور منمہن سنگھ جی نے دیش کو دس سال تک بہت اچھی طرح چلایا لیکن آپ سوطنت رہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونیا گاندھی نے منمہن سنگھ کو پرائیم منسٹر اس لیے بنایا کہ راحل گاندھی کی حفاظت ہو جائے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ انہوں نے دیش ہت میں فیصلہ لیا دوسری بات آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابھی جو گورب بھاٹیا جی ہمارے ودوان پروکتہ بول رہے تھے میں آپ کو بجھتا ہوں گریرا چنگ نے کیا بولا گریرا چنگ نے بولا گریرا چنگ نے بولا ببوہ کی کو راجنیٹنگ سرگرکشن دینے کے لیے مائی نے یعنی سونیا گاندھی نے مہنی بابا کو لایا یہ پریباد بات دیش کی راجنیتی میں کینسر کے روپ میں آ گیا ہے میں بائیٹ سنوا بھی سکتا ہوں اب اب نہیں مجھے بابوہ کے لیے مائی مہنی بابا کو لے کر آئی دیکھیں گریرا چنگ جی جیسے جو بکتی ہیں وہ کیا بولیں گے وہ مجھے ویسے ہی پتا ہے انہوں بلکل وہ ٹھیک بول رہے ہیں وہ اپنی لائن پہ چل رہے ہیں مجھے گریرا چنگ جی سے شکایت نہیں ہے میں گورب بھاٹیا جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا راحل گاندی آپ اپریپک ہیں راحل گاندی ایوگ ہیں راحل گاندی بالک ہیں راحل گاندی اکیامن سال کے بالک ہیں بھائی راحل گاندی آپ اپریپک ہیں راحل گاندی ایوگ ہیں راحل گاندی کی ایوگتہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ وہ ایوگ ہیں کیونکہ وہ مجدوروں کی بات کرتے ہیں وہ ایوگ ہیں کیونکہ وہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب چین ہمارے دیش کی سیماؤں میں کیسے گھسا وہ بلکل ایوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیروزگاری اسے کیسے لڑیں گے وہ بات کر رہے تھے کہ دیش میں کرونا آنے والا ہے اس کی تیاری کرو وہ بات کرتے ہیں کہ صاحب رافیل میں کچھ پرابلم ہے اس میں جانچ ہونی چاہیے تو یہ اگر یہ سب ایوگتہ کی نشانیاں ہیں تو یہ راہل گاندی کے اندر ہیں تو گھر بھاٹیا جی مجھے بتاؤ کیا بیروزگاری کی بات کرنا آیوگتہ ہے گھر بھاٹیا ٹھیک ہے آپ نے بولا گھر بھاٹیا گھر بھاٹیا 40 سیکنڈ میں جواب بھاٹیا آرثک مندی کی بات کرنا آیوگتہ ہے کیا کورونا پاکستان کو اس لیے وخش دیا کی بیجے بی کا ووٹ بینک نہ مضبوط ہو جائے گھر بھاٹیا جواب اس پر میں جواب دوں گا میں آچارے جی کی بات کا اتر دیتا ہوں آچارے جی میں تو سمجھتا ہوں آپ زیادہ یوگی اور ودوان ہیں اور اب میرا اتر سنیے دیکھیں راہل گاندی بھسوا سر کی طرح ہے جہاں جاتے ہیں جس کے ساتھ ہاتھ ملاتے وہ پارٹی نشٹ ہو جاتی ہے اتر پردیش میں اکھیلے جادب کے ساتھ آئے سپا نشٹ ہو گئی آر جی ڈی میں ہم نے بتایا وہاں کیا حال ہوا دیکھ لیجے بیہار میں آر جی ڈی نشٹ ہو گئی پچم بنگال میں لیفٹ چلی گئی تھی تمیل لادو میں ڈی ایم کے کا یہی حال ہوا اور ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا ابھی آپ کہہ رہے تھے کسانوں کی بات کرتے ہیں ارے روبرٹ وادرہ نے زمین ہڑپ لی راہل گاندی کیوں نہیں بولے رفیل ابھی آگسٹا ویسٹ لینگ گھٹالا سامنے آ رہا ہے رفیل دس سال تک کیوں نہیں آئے کمیشن کوری کھا رہے تھے یہ کھاندانی چور ہے اچارے جی آپ کا روپیہ کھا جاتے ہیں بھارت کی جمتہ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ کیول اور کیول لیتے ہیں ایک بات اور بات امیش جی ایک بات راہل گاندی کے لیے پانکتیا جو ہے بلکل فٹ بیٹھتے ہیں کونگریسیوں کے دل کا قرار روٹ نے میں آیا ہوں یوپی بیہار روٹ نے اس وادے کے ساتھ جا رہے تھے یوپی بیہار نے سبق سکھا دیا اب پچم بنگال بھی سکھائے گا آپ سمجھ گئے ہوں گے کس گانے کی میں بات کر رہا ہوں کونگریسیوں کے دل کا قرار روٹ نے میں آیا ہوں یوپی بیہار اچارے جی تو سمجھ رہے ہیں سب کچھ اچارے جی اچارے جی حالانکہ اس سوال کو آپ بار بار آوائیڈ کر رہے ہیں چھبیس گیار آق پر آپ نے اس لیے اس سرکار نے جواب نے دیا کہ بی جے بی کوئی اس کا فائدہ مل جائے گا یہ انٹی مسلم قرار ہو جائے گا کیا آپ کو کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے دیکھیں جب کوئی راجنیتک پائٹی یا کوئی دل یا کوئی آدمی جس کا تھوڑا سا سمیں خراب ہوتا ہے وہ مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کی باتیں ایسی اٹھتی ہیں جیسی گورب بھاٹیا جی کہہ رہے ہیں گل راج سنگھ بیان دے رہے ہیں راہول گاندی کے اوپر اور ان کو موقع ملتا ہے میں یہ بات بلکل سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں اور سویکار کر رہا ہوں کہ کونگریس کونگریس پائٹی کونگریس پائٹی کونگریس پائٹی چنہ بھاری ہے کونگریس پائٹی اپنے ایک کٹھن دور سے گزر رہی ہے مجھے سویکار کرنے میں کوئی گریج نہیں ہے اچھاری جی آپ اس کو سویکار کریں لیکن آپ بول رہے ہیں کہ یہ میں تو میں تو گورب بھاٹیا سنگیت راگی کی باتیں نہیں کر رہا میں تو بھاراک اوبامہ کی بات کر رہا ہوں ابھی تک ابھی تک تو میں کپل سمبل پر آئے نہیں ہوں ابھی میں فرکانان ساری پر تو آئے نہیں ہوں بھاراک اوبامہ جو کہہ رہے ہوں بیہار میں کانگریس کے ہارنے کا انتظار کر رہے تھے اور چھبیس گیارہ میں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے انٹی مسلم آپ قرار ہو جائے آپ نے آپ نے پاکستان کو بخش دیا اس سمیں امیز یہ بھاراک اوبامہ کی کتاب میں لکھ رہے ہے جی میں سیم کے ساتھ آپ کے سارے حملے جھیل رہا ہوں میں ان کا ایک ایک کر کے جواب دینا ہوں آپ بلکل حملے کریے گا آپ آئیے گا میں بھی جواب دینے کو تیار ہوں انہوں نے کہا گورب بھاٹیا جی نے یہ کہا کہ وہ بھسماس ہو رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ ارے بھائی نتیش کمار جی نے ایک بار اچارے جی اچارے جی اچارے جی اچارے جی اچارے جی اچارے جی اب چھپیس گیارہ پر کیا بولیں گی میں بولوں سنیں گے آپ جی بل پلیس بولیے اوکے چھپیس گیارہ حملہ دیکھیں سنیں بھارت کی سنصد پہ حملہ ہوا اور بمبائی اٹیک ہوا ان میں کساب اور افجل گروہ کی دونوں کی ساجشیں اور وہ اپرادی اور آتنکوادی گھوشت ہوئے کساب کو فانسی پہ کس نے لٹکایا کانگریس کی سرکار نے منمون سنگ کی سرکار نے اور افجل گروہ کی فانسی کس کے راج میں ہوئی اور دونوں آتنکوادیوں کو فانسی پہ لٹکایا گیا پوری نیایک پرکریہ کے بعد میں تو کیا اگر منمون سی اتنا ڈر رہے تھے پاکستان سے اتنا ڈر رہے تھے سنگیت راگی اس دعوے میں دم ہی نہیں ہے کونکہ کانگریس نے تو سب کچھ کیا اوباما اپنی کتاب کو بیچنے کے لئے یہ کھیل کھیل رہے ہیں دیکھیں امیش جی اوباما جی نے راہل گاندی کے بارے میں وہی کچھ کہا ہے جو بھارتی ہے جنمانس میں اور بھارت کا بچہ بچہ راہل گاندی کے بارے میں آقل کر کے پہلے سے رکھ رکھا ہے پہلے راہل گاندی پر میں بات کر رہا ہوں اس لئے اوباما نے راہل گاندی کی وہی میمانسہ کی ہے وہی میمانسہ کی ہے جو بھارتی ہے جنمانس میں پہلے سے راہل گاندی کے لئے ہے دوسری بات اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کونگریس پارٹی پاکستان کو لے کر کے ہمیشہ کبھی بھی کٹھن شستروں کا پریوگ یا کٹھن نرنے لینے سے ہمیشہ بچتی رہی ہے وہ ہمیشہ اس کا پسٹی کرن کرتی رہی ہے کشمیر کے اندر بھی کونگریس پارٹی اس لئے نہیں کرتی تھی تاکہ مسلمان ناراج نہ ہو جائیں آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ارب ورلڈ کے لوگ نے شروع کر دیا تھا لیکن بھارت نے نہیں کیا کیونکہ کونگریس پارٹی کو لگتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ یدی ہم ڈپلومیٹک سمبند استعافت کرتے ہیں تو بھارت کا مسلمان ناراج ہو جائے گا یدی ٹیرریسٹوں کے خلاف یدی ہارڈ کوئی کانون ہے اس کا مخالفت کس لئے پوٹا کا خلاف کیوں کونگریس پارٹی نے کیا تھا اس لئے کیونکہ مسلمان ناراج ہو جائیں گے آج سی اے یہ ہے کہ خلاف کیوں کونگریس پارٹی یہ کرتی ہے کیونکہ لگتا ہے بھی اس کے خلاف مسلم ناراج ہو رہے ہیں تو یہ جو مسلم پالٹکس ہے کونگریس کے اندر ایک کینسر کی طرح اور بھارتی راجنیتی میں کینسر کی طرح کونگریس پارٹی نے پالا ہے اور یہ نشچ تھی آپ کو پتا ہوگا کہ جب ایٹومک ڈیٹونیشن کی بات آ رہی تھی تب بھی اُس سمئے ان کو ڈھر لگ رہا تھا کہ امریکہ کو پتا لگ گیا ہے اب ہم کیسے پرمامنوبی سپورٹ کیسے کریں یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتا ہے کہ کونگریس پارٹی کے اندر مسلم پرستی جو ہے وہ گھر کر گئی ہے پوری کونگریس کی راجنیتی بس دس سیکنڈ پوری کونگریس کی راجنیتی اس بات کے کنارے ناشتی رہی ہے کہ پندرہ پرستیت پرتیسط مسلمانوں کا پولارائزیسن کرو اور پرچاسی پرتیسط ہندو تو پہلے ہی جاتیوں کے آزار پر بٹا ہوا ہے ان کو کیمبرج اینالیٹکہ پر پریوک کرو گجرات میں جیسے کرنے کی کوشش کیا کرناٹک میں کرنے کی کوشش کیا انجھ جگہوں پر کوشش کیا ہندو سماج کو توڑو مسلمان سماج کو اکٹھا کر کے پولارائز کر کے اپنے ساتھ کھڑا رکھو اور الیکسن جیتے رہو لیکن اب یہ پاسہ پلٹ گیا ہے ہندو سماج پہلے سے زیادہ سچیت ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے اچارے جیسے دیو گنجی سنگیت راگی جی نے بہت زبردست حملہ کیا ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اور اس دیش کی جنتہ سن لے اس دیش کا اتحاس گواہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو بار گھوشت ید ہوا ہے دو بار گھوشت ید ہوا دونوں کانگریس کی ریجیم نے جیتا ہے اندرا گاندھی نے پاکستان کے ٹکڑے کیے یہ اتحاس میں درج ہے بنگلہ دیش بنایا ایک لاکھ کے قریض سینہ کا سرینڈر کر آیا گیا سر آج بھی کانگریس پارٹی کس میر کے پرسن پر ان تتوں کے ساتھ ہے ان گروہوں کے ساتھ ہے جو اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کھنڈت کرنے کے لیے کام کر رہی ہے آج بھی کانگریس پارٹی چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ساجیس میں ساویل ہے جواب سنیے ساہس کریے جواب سننے کا صحیح ہم رکھئے گا ہم لوگ سب اس دیش کے سممانت لوگ ہیں دیش سن رہا ہے سنیے کانگریس پارٹی کے سمیں میں اندرہ گاندی جی لال بہدر شاستری ہوں یا جو بھی ہو پاکستان کو مو توڑ جواب دیا گیا اور آپ جو کہہ رہے ہیں ہندوستان کے مسلمان کو پاکستان سے مجھوڑیے گا یہ ویر عبدالحمید کی شہدت کا اپمان ہوگا یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اپمان ہوگا ہندوستان کا مسلمان چاہے اشفاق اللہ خان ہو چاہے ویر عبدالحمید ہو چاہے پیجے کلام ہو وہ ہندوستان کی مٹی کے لیے مرنا قبول کرتا ہے پاکستان کو ٹھوکا رہا مارتا ہے ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کی مسلمان کی پاکستی رہی ہے یہ تو یہ تو کانگریس کی تتکالین سرکار نے کرا کہ مسلم وارڈ بینک ان کا شرکہ نہیں اور بیجی بھی مضبوط نہ ہو اس کی بات ہے یہ تو کہ 26-11 میں پاکستان کا جواب اسی لیے نہیں لیا گیا اس سے بیجی بھی مضبوط ہو جائے گی یہ آج سہی سٹھتا ہے یہ جواب نہیں دیا گیا تھا جواب نہیں دیا گیا تھا 21-11 میں اکیلا جواب دے رہا ہوں آپ تین تین لوگ اکٹے ہو رہے ہیں میرے تین تین لوگوں کی بات آپ اپنی بات کو رکھئے میری رکشہ کرو لیکن آپ اس کو غلط ڈریکشن میں لے کے جانے مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے یا مسلمانوں کی چرچہ ہی نہیں ہے اپنے دھرم کا پالن کرو میرے دھرم کا پالن کرو میری بات کو سنو سنگیت راگی جی نے سوال کیا جواب سنو ابھی انہوں نے گپکار کی بات کری یہ گپکار کی گود میں مجھے جواب نہیں دینے دیرہ میرے جوابی ضروری ہے میرے جوابی ضروری ہے یہ ملک ضروری ہے میرے جوابی ضروری ہے میرے جواب سے اس دیش کو پتا چلے گا میرے جواب سے ہی تو پتا چلے گا جو گپکار گینگ کی بات آپ کر رہے ہیں یہ گپکار گینگ کی گود میں بی جے پی بیٹ چکی ہے عمر عبداللہ کو منشٹر کس نے منائی پی ڈی پی کی چیف منشٹر کس نے منائی تب یہ دیش دروہی نہیں تھے اور میں آج کہہ رہا ہوں سنگیت راگی جی سنگیت راگی جی میں آج کہہ رہا ہوں اگر یہ دیش دروہی ہیں آپ ڈیفینڈ کرنے کے لائے اگر یہ دیش دروہی ہے اگر یہ دیش دروہی ہے جو 370 کے حتملے کے خلاف تھی آپ سننا نہیں چاہتے کیا یہ دیس بیرو دی نہیں ہے کیا بابا کونٹ اسٹرائی کے بعد کانگریس نے پرسنچن نہیں کیا تھا کیا یہ دیس بیرو دی نہیں ہے کیا چائنہ کے ساتھ کانگریس پاٹی یہ گھنچپ سمبند نہیں ہے کیا یہ دیس بیرو دی نہیں ہے اوکے الوک 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 مہتا الوک مہتا اور مروجید مندل کو میں لے کے آتا ہوں الوک مہتا الوک مہتا الوک مہتا شیرم شیواند تیواری کہتے ہیں کی چناف کی بیٹھ پکنک منا رہے تھے راہول گاندی حالان کی آر جی ڈی نے اس باب بیان سے کنی کاٹ لی کپل سے بل ایک بہت بڑا لیک لکھتے ہیں کہ کانگرس پر لوگوں کا وشواس ختم ہو رہا ہے ہمیں آتمنیرکشن کی ضرورت ہے بیہار میں ہم نے اور عدیر رنجن چودری کہتے ہیں کہ یہ سب آتمنیرکشن کا گیان اکواروں میں دے رہے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا بیہار کے چناف کے اندر کانگرس غلط ہے تو دوسری پارٹی میں جائیں یا نہیں بنا لے کپل سببل یعنی پارٹی نکالا دے دیا ہے ان کو اوباما پر تو اچارے جی کہہ چکے ہیں کہ اپنی حیثیت نے اوباما کو رہنا چاہیے سیما میں رہے اوباما کیا آپ کو لگتا ہے اوباما سے لے کر کپل سببل تک شیواند تیواری تک سبھی غلط بول رہے ہیں سبھی بی جے پی بھکت ہو گئے ہیں موڈی بھکت ہو گئے ہیں کیونکہ اوباما کو تو موڈی بھکت بنا دیا ہے ہو سکتا ہے کل پر سکتاک مہاراست کے ستارہ میں فار بھی ہو جائیں ان کی خلاف جی دیکھیں میں ابھی کوئی بحث کے حساب بجائے میں تھوڑا سا جو کہ آپ نے بڑا کوباما سے شروع کروں گا اس لیے کہ وہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیں یہاں کی کپل سببل یا شیواند تیواری جی کو یا آپ کو ہم کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ کچھ پورواغرہ ہمارا ہو کوئی راجدیتک دوراگرہ ہو لیکن بڑا کوباما ایک تٹست بنے نیتا بھارت کی نہیں دوشو میں ان کا بھی ایک بڑا نام رہا اور کانگریز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے سممند رہے اس لیے انہوں نے تب راہول گاندی سے ملے دوہزار دس میں آئے تھے رمیر جی جب آپ ریکارڈ دیکھیں گے اور وہ بینکٹ پر میں بھی موجود تھا راکھت پتی بھون میں جو ہوا اور اس کے علاوہ بھی جس اس طرح سے راہول گاندی سے بھی ان کی سونیا جی سے بانمہون سنگھ سے جو بات چیت ہوتی رہی ہے تو ان کا جو بے باک وشلیشن ہے وہ اس بات کی پشتی کرتا ہے کہ بھارت کے کانگریز کے نیتا بھی جو محسوس کرتے تھے بولنے ہی پاتے تھے اس سبے بھی کہ ان کو ایسا بنایا گیا ہے بانمہون سنگھ کو کہ راہول گاندی کو سرکشت رکھا جائے اور دوسرا بانمہون سنگھ سے کہلواتے تھے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہائے میں پاکستان میں پیدا ہوا میں یہ بات نہیں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب ان کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کوئی بھی وہ کہتے تھے ہائے میں وہاں پیدا ہوا میں چاہتا ہوں ان سے تاکہ یہاں کے مسلم کو خوش رکھ سکے چھبیس گیارہ کے سمیں میں بھی چیدنبرم صاحب کا آپ کو نہیں معلوم ہے چیدنبرم صاحب تو کیا ایش کر رہے تھے یہ کئی چینل کے سائیوگی ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کبھی الگ سے چائر جی کو بھی وہ کتنا جس سمیں وہاں چل رہا تھا چھبیس گیارہ تو ان کو لگتا تھا ٹھیک ہے بھئی مسلمان ناراض نہ ہو کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے تو پوری پارٹی میں ایک لائن تھی کہ بھئی پاکستان کو ہمیں کسی طرح سے کیسے سنتوش رکھے تاکہ یہاں لگے کہ نہیں اور پاکستان چین بھی تھا راہل گاندھی آپ کو یاد ہوگا بیچ میں بھی چین والوں سے وہاں جب کلاش بانسور کے بہانے بھی چین والوں سے مل رہے تھے چین پاکستان بھارت کے مسلمان جب کی مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا اس بار بھی پوروانچل میں بھی جس طرح سے آپ دیکھئے آج بھی جو منتری بنے ہیں وہ پکھ منتری بنے ہیں وہ اسے ایریا کے کٹیار رکھے ایسا نہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ آئے بلکہ OVC میں چلا گیا کانگریس کے اسی دوراغرہ سے کی مسلمان کو خوش کرنا ہے خوش نہیں ہو پاتا ان کی گلتیوں سے نہ ہندو یہ کبھی برہمن بن جاتے کہتے میں جنوی ادھاری برہمن ہوں تو وہ OVC نے جو کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ان کی سمکشہ کی ہے نیتاؤں سے بات کر کے پترکاروں سے بات کر کے اس کے بعد بھی وہ آتے رہے ہیں جب جب وہ ان سے ملے ہیں اور ماسٹر راہول تو رونالڈ ریگن کے سمجھ میں راجیو گانی ساتھ جب گئے تو ان کے اس میں لکھا ہوا ہے ماسٹر راہول تو وہ امریکن بھی ماسٹر راہول کے جوانے سے ان کو بھاپتے رہے ہیں جو ان کے ڈاکٹر منمون سنگھ کی ایران سے ڈاکٹر منمون سنگھ واپس آ رہے تھے اور آن بورڈ میں بھی تھا پریس وارتہ پریس وارتہ ہوتی تھی اور اس پریس وارتہ کے اندر جب آف ڈاکٹر منمون سنگھ نے پوچھا ڈاکٹر منمون سنگھ سے کہ آپ کیا سٹیپ ڈاؤن کریں گے بولا ڈاکٹر منمون سنگھ بڑا پریشار ہو گئے ڈاکٹر منمون سنگھ پریشار ہو گئے تھے جب ان کی ہارٹ پرولم ہوئی تھی ہی واری واری اپسٹ جس طرح سے ان کے اوپر سارے ٹھیک رہے پھوڑے جا رہے تھے وہ ریزائن کرنا چاہتے تھے اور ایکسی ڈینٹل پرائیم نیسٹر میں ایک کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے اس انسیڈنٹ کا ذکر ہے اور یہ سچ بات ہے آپ اس سمیے کے کوئی بھی اکبار نکال کے دیکھ لیجئے ٹائم سو انڈیا سے نیکر ہندوستان ٹائم ڈینڈین ایکسپریس یا اپھر کسی میکزین کو نکال کے دیکھ لیجئے وہاں لکھا گیا ہے یہ الوک میتا دیکھیں سب سے ایک اور انٹریسٹنگ بات آپ کو دھیان دیجئے دیکھیں جس طرح سے راحل گانڈی اور کپل سببل کپل سببل تو ان کو جیل جانے سے بچانے کے لیے بچارے وہ کوئی ان کے ملودی نہیں ہے لیکن وہ ان کا بھی ماننا ہے کہ پارٹی میں کوئی اب بنتن کی اب وہی سیما سب ختم ہو گئی ہے آپ بتائیے اوباما بہاری پریبکشک ہے کپل سببل جو ان کے جیسے آپ نے کہا ابھی گروہ بھٹے جن گھوٹالوں کی بات کر رہے تھے ہیلیکاپٹر گھوٹالا یہ گھوٹالا وہ سب آگستہ ویس لینڈ تو اس کے پیچھے بھی کپل سببل تو بیچارے ساہتہ کرتے تھے کہ جیل کوئی نہ جائے لیکن وہ بھی یہ تنگ آ گئے ہیں کہ بھائی اپریپا کوئی لوگ کہا گھوٹالا کر لیتے ہیں میں کتنا بچا ہوں بچانک کوشش کرتے تھے ان کو تو وہ کر دیا تھا ہنسلاج بھارتواج کو دکال کے کرناٹک بھیج دیا گیا تھا وہ بیچارے دنیا میں درمیت پدھان کا ہمراہ ہے پٹولیو منتی پرد در پرد راز کھل رہے ہیں درمیت پدھان نے لکھا ہے ٹوٹر کے اوپر پرد در پرد سارے راز کھل رہے ہیں اگستہ ویس ٹیڈ میں جس طرح سے نام سامنے آئے آج راجی وردین راتھونڈ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کری بی جے پی کے پر بکتہ نے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بولا اے پی یعنی احمد پٹیل ہے یہ انہوں نے کلیر لی بولا اور ایٹیلین فیملی کا ذکر ہے اور اس فیملی میں ایک ایسے سن کا ذکر ہے جو پردان منتری بن سکتا ہے اس سب کی بات خلاصہ آج کیا ہے پریس کانفرنس میں راجی وردن راتھونڈ نے میں کوئکلی آپ کے پاس آتا ہوں مانو جیت منڈل اب کانگریز بنگال کی سواری کر رہی ہے اور لیفٹ کے ساتھ کرنے والی ہے یہ سواری لیکن اوباما جو راہول گاندی کے لئے کہہ رہے ہیں کپل سمبل جو کہہ رہے ہیں آپ کا وشلیشن کیا کہتا ہے دیکھئے اوباما جی ایک باہر کے لیڈر ہے بہت ہی بڑے لیڈر ہے یہ ہم مانتے ہیں اور ان کے دیش میں ان کا بہت ہی مائنے ہیں بنگال میں فی آر تو نہیں کر آ رہا ہے ان کے خلاف نہیں نہیں بلکل ہم کیوں کی کریں اس طرح کے اینٹرونڈ آپ کو لگتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے لئے خلق کوئی فائر ہوا کیا کوئی نہیں ہوا آپ اتنے ساری گالی دیں برمہت εκ کو کچھ نہیں کیا کچھ کریں گی بھی میں یہ ہم کو پتا ہے یہ ہمارے اوچول 빼کتا ہے سوال ہمارے گالی نوٹ ہیں آپ کو ہامرے سوال نہی ہے کبھ nombreux اپنے کیا کیا کہتے ہیں اپنے چینل کے دوبارہ آپ کیا کیا کہنا کہہلا جاتے ہیں reveal منتے والی aka Pakistan ہے بنگلہ دیش فستان ہے ہم نے بہت بہت سارے ڈیویٹ کیے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ایک سال نہیں کیا تھا لیکن پہلے سے تو ہم کہہ رہے تھے دو تین سال پہلے سے کر رہے تھے شکریہ 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 آپ سے ملکے اچھا لگا مہینوں پہلے مہینوں بات بہت اچھا لگا بات یہ ہے دیکھئے رہول جی جو بھی ہے کنگریس کا لیڈر ہے لیکن آج کی دن میں یہ بھی سچ ہے رمیس جی وہ دیش کی دوسرے سب سے پوپولر لیڈر بھی ہے یہ بھی آپ کو مننا پڑے گا بہت دیسٹین سیکنڈ ہے لیکن ان کے پاس کوئی اگر پوپولریٹی آپ گراب انڈیکس دیکھ لو تو موڈی جی کے بعد رہول جی پڑھتے ہیں یہ بھی سچ ہے یہ کڑی سچ ہے لیکن سچ ہے رہول جی مہیند کر رہے تھے یہ ہم کو پتا ہے مہیند کا دیکھئے دیکھئے ان کا ریزال نہیں ملا یہ کنگریس پٹی کا اندوری ماملا ہے اس میں ہم نہیں گوشنا چاہتے کنگریس پٹی لیڈر کس کو چنے گی کس کو نہیں چنے گی اس کے اس کے بارے میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات آپ کو مننا پڑے گا چاہیے پبلک ہمیں ریجی کر رہی ہے کنگریس پر لوگوں کا وشوہ سکھتے ہو رہا ہے لوگ تنترا مجبوط کرنے کے لیے رولنگ پارٹی کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک بہت سٹرونگ اپوزیشن ہے اب آپ بلکل آپ کی بات چاہیے بنگال میں آپ کو بیجے پی کو مجبوط کریں یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو possible نہیں ہے نا کرونا کو کرونا کو اگر حملہ مانو گے تو حملہ ہو رہا ہے ہم کیا کریں یہاں کا جو راج پال ہے وہ تو وہ تو کہتے ہیں جو راج پال ہے وہ کہتے ہیں کہ کرونا میں دیت ہو رہے وہ بھی پولٹیکل دیت ہے تو ہم کیا کریں ہمی جی میں آپ سے تین سوال پوچھتا ہوں تین سوال ہمی جی اور جنتا سمجھ جائے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ تو ایڈیٹر ہیں اگر آپ کے چینل پہ کوئی آنکر آئے اور شو میں آنکھ مارے تو آپ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے شو میں آنکھ مارے کام کرتے کیا کریں گے آپ بتائیے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں چپ ہو جائیے میں امیر جی سے پوچھ رہا ہوں امیر جی مجھے لگتا ہے کہ آنکھ آنکھ وغیرہ تو اس کو نہیں اس وقتی کو مارنی چاہیے لیکن آپ اپنی بات کو رکھئے اگر آپ کسی کو چینل کرے آنکر کے روپ میں ان کو چپ کرا لی جائے ان کے بیچ میں میں نہیں بولا تھا میں اپنی باری کا ویٹ کر رہا تھا درد ہو گیا لیکن بھائی صاحب آپ اپنی باری میں بولیے گا اپنی باری میں بولیے گا اچھا امیر جی یہ بتائیے کہ اگر آپ اینکر کسی کو چینل کریں اور اس کی اٹینڈنس کیول چالیس پرتیشت ہو تو آپ کیا کریں گے آپ اپنی بات رکھیں آپ مجھے سوال پوچھ رہی ہے اینکر کی بات نہیں ہے یہ اینکر کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے ہم بتا دیں گے ہم کر دیں گے ان کے ساتھ جو کر رہا ہے اب ایک اور بات بتائیے اگر آپ کے چینل میں بیکٹ کے جو آپ کے دوسرے چینل ہیں اس کا مہمہ منڈل کریں اور آپ کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے میں بتاتا ہوں آپ نہیں بتائیں گے آپ ایک سجن بیکتی ہیں آپ چینل سے اس کو باہر نکال دیں گے لیکن ہمارا دربھاگیا ہے جاندی ایس کے رنگے limite تو آپ اپنی تیاری رکھئے گاندی آئیٹیس ہوا ہے آپ کو گاندی آئیٹیس ہوا ہے ہاں آج مولا لیجئے آپ اس طرح سے آپ بیچ میں میرے کیوں بول رہا آپ بتاییے چاہے ہیں آپ آپ کیا ہیں US کے راشتپتی آپ بیچ میں بولیں گے میرے بھائی صاحب اپنی بھائی میں بولیے گا اچھا لگے گا میں بھی انتظار کرتا ہوں چھوٹا آدمی ہو بھائی صاحب اگر چھوٹے آدمی ہے تو چھوٹ رہی ہے پھر اور بڑے تو بھی چھوٹ رہی ہے آپ نے اپنے جوار بتاتا ہوں آپ نے امیر جی ایک بات کہی ہے آپ نے کہا کہ راہول گاندی ٹی ایم سی کے ساتھ جائیں گے یا لیفٹ کے ساتھ جائیں گے میں آپ کو اتنا بتا دوں اگر راہول گاندی لیفٹ کی کریں گے سواری تو ان کو بھی دے دیں گے نکمے پن کی بیماری اور مجھے بتائیے شون نے راہول گاندی اور شون نے لیفٹ شون نے بھاگ شون نے اگر کریں گے گناہ کریں گے کچھ بھی ایڈ کریں گے شون نے ہی رہے گا اور یہی آج کانگریس ہے کسی کے ساتھ بھی جڑے گی اچارے اچارے جی ٹھیک ہے اچارے پرموت کشنم کو میں لیکھا دوں اچارے پرموت کشنم دیکھیں کپل سببل کو آپ پارٹی سے نکال سکتے ہیں عدیر رنجن چودری کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس ان میں ان کو سب کچھ غلط لگ رہا ہے تو وہ دوسری پارٹی میں جائیں یا پھر اپنی پارٹی بنا لیں یہ عدیر رنجن چودری کا آج کا بیان ہے شیواند تیواری نے بولا راہول گاندی پکنک منا رہے تھے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹری اوباما نے جو بولا راہول گاندی کے بارے میں وہ کسی سے چھپا نہیں ہوا کانگریس کو کوئی ذمہ داری مل سکتی ہے کیوں نہیں مل سکتی ہے امیش دیو گن جی آپ ورش پترکار ہیں آپ جرا آتیت میں جائیے کانگریس میں سیتارام کیسری جی کو بھی ادھیکش منایا تھا جبکہ سیتارام کیسری جی کانگریس دفتر کے باہر ڈھول بجائے کرتے تھے دوسرا دوسرا میں آلوک مہتا جی جو بول رہے تھے میں ان کا بڑا سمبان کرتا ہوں بہت ورش پترکار ہیں اور ہم سے بہت ورشت ہیں لیکن ان کی میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ڈاکٹر منمون سنگھ سے یہ کہلوایا جاتا تھا اور یہ کہلوایا جاتا تھا اس کا مطلب ڈاکٹر منمون سنگھ آیوگی وقتی تھے کہ دوسرے لوگ ان سے بلواتے تھے اور ان سے کہلواتے تھے یہ منمون سنگھ جی کی یوگتہ پر سوال اٹھانا ہے جس نے دس سال ہمارے دیش کو بہت ہی سرکشت رکھا ہے دوسری بات اگر مان لیجے گا یہ بات سچ ہے تو وہ بات سونیا گاندی اور پرائیم منسٹر کے بیچ کی ہوتی ہوگی تو کیا علوک مہتہ جی کو سونیا جی نے یہ بولا کہ میں ان سے کہلواتی تھی یا منمون سنگھ نے بولا کہ پرائیم منسٹر آف انڈیا بولے کہ بھئی مجھ سے یہ کہلوایا جاتا تھا تیسری بات آپ نے خود کہا کہ جہاج میں آپ راہل گاندی کو نہیں بنایا تو کیوں نہیں بنایا گیا ہوگا سونیا جی نہیں بنایا ہوگا اس کا مطلب سونیا گاندی اور ان کا پریبار ستہ کا بہت ہے اچارے پرابывکشم راہل گاندی خود نہیں بنایا چاہتے تھے راہل گاندی خود پردھار منتری کی ذریعہ نہیں دیرے جاتے تھے یہ صحت ہے مجبر مجبر مجبرہ آپالہ ہمیں مطالب کی؟ وہ ایک غازار کی فرح س不管 ہے دیکھر اس مجبر ربخار امرین پتر جمل برمال شمال تحصیل اچائر جی دیکھیں میں آپ جو کہا نا ہے ٹھیک ہے انہوں نے پرسنل ہی کیا کہا نہیں کہا اس پر تو میں نہیں جاؤں گا لیکن صحیح بات یہ آپ جو غلط بار مان مہن سنگھ کو ساچ کوئی چھوڑاو پنچائت کا بھی چھوڑاو جیتے کبھی وہ راجیتی گروپ سے بلکو ایوگی تھے انہوں نے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کے لیے سب سے پہلے سو کروڑ روپے کی گراند دی تھی جب وہ فانس مینسٹر تھے اس لیے سوڑیا گاندی نے ان کو بنایا اب پوچھنا چاہتے آپ آپ کو پرمان بتا رہا ہوں اٹھا کے دیکھ لیے ریکارڈ بھارت سرکار کے وطبانتری رہتے ہوئے مان مہن سنگھ نے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو سرکار کے پیسے دلوائے اور ارجون سنگھ بھی تب بانو سنسادر ویخاص بنترالہ کی طرف سے پیسہ دلوائے گیا یہ ریکارڈ میں ہے میرا نہیں ہے اور اس لیے ان کو بنایا گیا کہ یہ جب بھی جربت ہوگی سرکار سے دسکت کر کے پیسے دیتے رہے مان مہن سنگھ پہ میں چارج لگاتا ہوں میں جانتا ہوں مان مہن سنگھ کو آپ کب سے وہ دلی پہ چناؤں لڑے جائے جبارت وہ بچا پر مشکل ہو رہا تھا جب وہ چناؤں کبھی نہیں لڑ پائے وہ کٹ پتلی تھی شروع سے رہے وہ ٹھیک ہے بڑے ارثشاستری ہو رہا ڈکٹیٹ کرتے تھے سونیا گانڈی یہ کام کریے رہول گانڈی نے تو پریس کلب میں دھجیاں اڑا دی تھی ان کی بیجیتی کرتے تھے تب بھی وہ اسطیفہ دینے کو ڈراما کرتے تھے کہ اسطیفہ دیدو ان کو بٹھائے رکھا گیا کہ کورسی پر بیٹھے رہو جہاں کہنا ہے دسکت کرتے رہو آپ جو سب جاتا چاہتے ہیں اب ابھی بھی راجیو گانڈی فاؤنڈیشن کے کتنے پیسے چانچین سے آئے وہ بھی ریکارڈ میں ہے آپ کس کو بتا رہا ہے مجھے آپ آچار جی کانگریس کو ڈیفینڈ کریے کانگریس کو بچائیے یہ تو بی جے پی بھی کہتی ہے کہ کانگریس کو ایک اچھی پڑی پارٹی ہوگی تو جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں ڈی ایم کے منمول سی نے تو ان ڈی ایم کے کے ساتھ سمجھوتا کیا جس ڈی ایم کے پر آروپ تھا خود کی راجیو گانڈی کا اسیسنیشن میں ڈی ایم کے کے لوگ ہاتھ تھا جن کا شیلنکہ کے تمیل جو لوگ تھے ان کے ساتھ کس طرح گڑ بندن کیا تھا اس کی وجہ سے راجیو گانڈی کیتیا ہوئی اور آپ کہہ رہے کہ نہیں تمیل ان کے دیکھ لیجئے کون لوگ تھے ان کے لوگ میں بریک کے رہے رک رہا ہوں بریک کے بعد آپ سے ضرور جواب لوں گا لیکن واقعی کہ کانگریس کے لیے آٹم ارکشن کا سمجھ اور کانگریس اس آٹم ارکشن کو نہیں جھیلنا چاہ رہی نہیں لینا چاہ رہی ہے اور کپل سپل کو کیا پارٹی نکالا دے دیا جائے گا جس طرح عدیر رنجن چودری نے اشارہ کیا یہ بڑی بات ہے اور کیا نئی جنریشن کو پاس آن بیٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کئی نئی پی ڈی کے نوٹ دیکھتے ہیں لیکن کیا ان کو نہیں دینا چاہتے یہ بڑی بات ہے کیوں یہ سوال یکش پرشن ہے میں بریک کے بعد واپس ضرورتا ہوں ہم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آر پار دیش کا سب سے لوگ پڑی اور نمبر ڈیبیٹ شو میرے ساتھ اچارے پر موتکشن ہے میرے ساتھ سنگیت راگی ہے میرے ساتھ گورب بھاٹیا ہے اچارے پر موتکشن میرے ساتھ آلوک مہتا جی بھی جڑے ہوئے ہیں اچارے پر موتکشن اپنا جواب دیجئے لیکن کپل سپل کے لیک میں دو تین باتیں ہیں کہ کانگریس کو لوگ وکلپ مانتے نہیں ہیں پارٹی نتی تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اور آلوک مہتا جو نے بات کہی اس کا جواب دیکھیں آلوک مہتا جی کو میں جواب کیا دوں آلوک مہتا جی نے منموہن سنگھ جی کو آیوگ اور بیوکوف پردان منطری مم کہہ دیا تو میں ان کیا جواب دوں لیکن چلیے کوئی بات نہیں وہ سکتے ہیں جہاں تک سوال ہے اب چلیے میں جو جواب دینے دیجئے آلوک جی میں نے آپ کو بہت شاہدین تھا چلیے 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 چلوے کٹ پوٹلی پپیٹ جو بھی کہنا کہہ دیا نا بات ختم ہو گئی جس کو دنیا بدوان مانتی ہے اسے آئیوگو صد کر دیا آپ دوسری بات سنیے کپل سببال جی کانگریس کے ورش نیتا ہیں کپل سببال جی نے کوئی دیش کے کوئی کانگریس کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے کپل سببال جی نے وہی سلاح دی ہے کانگریس کو جس سمیں اڈوانی جی تھے تو بدلہ آیا موڈی جی کو پرائم منسٹرل کینڈیٹ گھوشت کیا گیا تو اڈوانی جی اور سب کے رہتے ہوئے موڈی جی کو لائیا گیا تو پھر ادیر رنجن چودری کیوں کو کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی بنا لے یا باہر چلے جائیں دیکھیں آدھیر رنجن چودری جو کہہ رہے ہیں کئی پولٹیکل پندے تو کہتے ہیں آدھیر رنجن چودری کو کیسے بنا دیا وہاں پر تو منیشتی باری بھی موجود ہے صدر میں 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 میری بات آمی جی میری بات سنی ہے کانگریس پارٹی کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں بات پوری نہیں ہوگی نی 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 آپ بیچ میں بولیں گے میں تو بولتا ہی نہیں کسی کے بیچ میں آپ میری بات کو اگر پوری نہیں سنیں گے تو میری بات کا تارتم میں ٹوٹ جائے گا پھر بات کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بچے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں میں تو کھلے دل سے بات کر رہا ہوں نا میں اسپشٹ بات کرتا ہوں میں گھما کے جلیوی کی طرح بات نہیں کرتا کپل سببال جی نے جو بات کہی ہے وہ کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چنتن ہونا چاہیی چنتن ہو رہا ہے بدلاب ہوگا اب سوال اٹھتا ہے آدھی رنجن چودری جی کا آدھی رنجن چودری بھی سوطنتر ہیں کانگریس پارٹی کے اندر دو طرح کے نیتہ ہیں ایک وہ ہیں جو راحل گاندھی کو پھیل کرنا چاہتے تھے راحل گاندھی پر ٹھیک رہا فوڑنا چاہتے تھے ایک وہ لوگ ہیں جو راحل گاندھی کو نیتہ مان کے چل رہے تھے اب کانگریس پارٹی will decide what to do کانگریس پارٹی کے اندر اگلا election ہوگا راحل گاندھی نے استیفہ دیا راحل گاندھی نے کہا میں عدیقش تا سویکار نہیں کروں گا سر آپ کانگریس پارٹی میں کچھ نیتہ راحل گاندھی کو پھیل کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ پاس کرنا چاہ رہے ہیں پہلے وہ پارٹی میں تو آپ کو پاس کرالیں پھر آگے کی بات کریں گے سنگیت راگی کافی دیر سے انتظار کریں سنگیت راگی تیس سیکنڈ کا سامنے میں بس تیس سیکنڈ گن کے تیس سیکنڈ بھولنے کی سوطنتر تا ہے چٹھی لکھنے کی سوطنتر تا ہے یہ تو اچھی بات ہے لوگ کم کے لئے دیکھئے کانگریس پارٹی ایک راج گھرانے کی پارٹی ہو گئی ہے جس میں ماں اپنے بیٹے کے راجنیتک بھویسے کے لیے اپنی پوری پارٹی کی بلی دینے کو تیار ہے لیکن ستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کانگریس کے منموہن سن کے ساری جنم کونڈلی یہ لوگ کنٹر پارٹی کا کانگریس جیونت پارٹی ہے ایک منٹ دیکھئے کوئی کوئی کانگریس پارٹی ایک ڈیموکرٹک پارٹی نہیں ہے ایک پارواریک پارٹی ہے جس میں وارکنگ کمیٹی کے لوگو پارٹی کے صدق میں سب سے پہلے کہوں گا بیارک اوباما جی نے آتما کثہ لکھی ہے بھارت میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کانگریس کا پوسٹ موٹم کر دیا ہو مہارا جنتہ نے پوسٹ موٹم اوباما جی نے کر دیا اور دوسری بات یا تو آپ مفادار ہوتے ہیں دیش کے پردان منتری کتنا یا گدار ہوتے ہیں تو دیش نے گداری کری جب چین سے سمجھوتا کیا سمیں نہیں ہے میں پاس فائنل ورڈ کیا کپل سپل کو بھار کا راستہ ہوگا یہ کانگریس کا لوگتنطر ہے دیکھیں لوگتنطر ہونا چاہیے یہی سب مانگ کر رہے ہیں کہ ایک کھلا سیشن بلائیے اور الیکشن کے جریعے کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھئے اس میں کتنے لوگ سامنے آتے ہیں لیکن کوشش بار بار یہی ہونی والی ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ راہول گاندھی ہی سمجھ لیں پھر ان سے جہ جہ کار کرانے کے لیے لوگوں سے کہا جائے گا شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن پارٹی سے زیادہ ضروری راشت ہوتا ہے اور دیش کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ضرور سننا چاہیے ہر کسی کو سمجھدار کو اشارہ کافی ہونا چاہیے لیکن اب جو نہ سمجھے کوئی کیا کر سکتا ہے نمسکار